اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا ایک فل کونسٹیوشن آف ای ریولوشنری پارٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے حضرت عبادہ ابن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ متفق ان علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں گی با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا لاننازل امر اہلہو وعلا نقول بالحق اے نماکنہ لا نخافو فی اللہ لومت اللہ دس آئیتوں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے کرنا ہوگا ماننا پڑے گا چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نئے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے ہاں جہاں بھی ہوگے ہم حق بات کہیں گے ضرور مشورہ اپنا ضرور دیں گے اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے this is the most profound constitution of hezbollah اتنی لمبی حدیث اور ہمارا افلاث ہماری بدنصیبی ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بندستوریہ نہیں ہوئی کس قدر ناقدری ہے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں یہ نفعہ دین نہیں کیا یہ وار ہو تم ہو وار ہو یہ کہہ تم نے آمین بلدیر کہہ دیا تم نفعہ ہو جاؤ آبانی مسئل سے نکل جاؤ یہ حدیث عبادہ ابن سامد کی متفقہ علیہ اتنی مفسد